السلام علیکم امید ہے آپ سب خیدیت سے ہوں گے آج کے اس واقعے میں ہم سورہ اخلاص ہندی میں اور اسے پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اخلاص پڑھنے سے انسان کو کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں سورہ اخلاص پڑھنے کے فائدے اور فضیلت جان کر آپ حیران رہ جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس سے عزیز ہو کہ ہر دن قرآن شریف پڑھا کرو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس سے بہت عزیز ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے تین حصے کیے ہیں جس میں سے قل ہو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص قرآن شریف کا تیسرا حصہ ہے مطلب یہ ہے کہ جو سورہ اخلاص جو شخص سورہ اخلاص کو تین بار پڑھے گا تو اسے ایک مکمل قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا دوسرا فائدہ سورہ اخلاص کی محبت اللہ کی محبت کے اصول کا سبب ہے اس سورہ کی فضیلت میں یہ بات اہم ہے کہ اس کی کسرت سے تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق اور محبت کرنے کی پہچان ہے اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے جو کسرت کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے محترم ناظرین کتنی بڑی فضیلت ہے جو آدمی سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے ناظرین یہ عمل دیکھنے میں بہت چھوٹا ہے لیکن ثواب اور فضیلت میں بہت زیادہ ہے تیسرا فائدہ اس کی محبت جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے ترمیزی شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی کتنی بڑی فضیلت ہے اس شخص کے لیے جو سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اور اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا چوتھا فائدہ سورہ اخلاص کو پڑھ کر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے جیسا کی نشائی شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے اپنی دعا میں وہ یوں کہتا ہے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کی گواہی دے کر کہ تیرے سیوہ کوئی معبود نہیں ہے تو اکیلا ہے بے نیاز ہے نہ تیرا کوئی ماں باپ ہے نہ اولاد ہے اور نہ کوئی ہمسفر اور نہ کوئی ساتھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فرمانے لگے اس اللہ کی قسم جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے اس شخص نے اسمِ آزم کے ساتھ دعا مانگی ہے جنہیں نہیں معلوم کی اسمِ آزم کیا ہے اور اس کی فضیلت کے بارے میں تو انہیں بتا دو اسمِ آزم اللہ کے نام مبارک کو کہتے ہیں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی اللہ تعالیٰ کے اس بڑے نام کے ساتھ جب کبھی سوال کیا جائے تو اللہ کی عطا کی جاتی ہے اور جب کبھی اس نام کے ساتھ دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے پانچوہ فائدہ سورے اخلاس دس بار پڑھنے والے کے لیے جنت میں محل بنا دیا جائے گا جیسا کی مصنِ احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس پوری صورت کو دس مرتبہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کیا جائے گا اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محل دینے والا ہے چھتا فائدہ سورے اخلاس میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہے مسنت احمد کی ایک روایت میں ہے کہ جب مشرقین نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اپنے رب کی تاریخ بیان کرو اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورے اخلاس کو نازل کیا معلوم ہوا کہ سورے اخلاس اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتا ہے کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کے خاص تاریخ بیان ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکیلے تنے تنہا بے نیاز ہے کسی کا محتاج نہیں ہے نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا ہے اس وجہ سے یہ سورہ اللہ تعالیٰ کی مقصود شفاعت کو بیان کرتی ہے ساتوہ فائدہ سور فلق اور سور ناس کے ساتھ صبح اور شام تین بار سور اخلاص کی تلاوت ہر بری شائع سے بچاتی ہے یعنی صبح اور شام قرآن شریف کی آخری تین صورتوں کا پڑھنا تمام بری شائع جیسے جادو ٹونا اور جنات وغیرے سے حفاظت کا ذریعہ ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا صبح اور شام ایسا کرنا تمہارے لئے ہر چیز سے کافی ہو جائے گا یعنی یہ عمل انسان کو ہر قسم کے شائع مصیبت اور بلا سے محفوظ رکھے گا آٹھوہ فائدہ سور اخلاص کی تلاوت اور اس پر عمل جنت کو واضب کرنے کا سبب ہے یعنی جو بندہ سور اخلاص کی تلاوت اور اس پر پابندی سے عمل کرتا رہا تو اس کا یہ عمل اسے جنت میں لے جائے گا جیسا کی حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک آدمی کو سور اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی میں نے کہا یا رسول اللہ کیا چیز واضب ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لئے جنت واجب ہو گئی نوہ فائدہ سور اخلاص کی طرح کوئی سورہ تورات زبور انجیل اور قرآن شریف میں نازل نہیں کی گئی جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حضرت اتقہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسی سورتیں سکھاتا ہوں جس کی طرح کوئی سورہ نہ تو تورات میں ہے نہ زبور میں ہے اور نہ ہی انجیل میں ہے اور نہ قرآن میں ان جیسی کوئی سورہ ہے لہٰذا ان سورتوں کو ہر رات پڑھا کرو اور وہ سورت ہے دسوہ فائدہ سورہ اخلاس یعنی جس شخص نے اللہ تعالی سے پناہ مانگی تو اللہ تعالی اسے اپنی پناہ دے گا اور اس پر اپنی خاص رحمت نازل کرے گا ناظرین تو ہمیں بھی ان سورتوں کے جریعے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے گیاروہ فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جاتے تو سور اخلاس اور سور فلک اور سور ناز کو پڑھ کر اپنے جسم پر ہاتھ پیرتے حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب بستر پر جاتے تو ہر رات ان تین سورتوں کو پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر ان پر دم کر کے اپنے جسم مبارک پر پیر لیا کرتے تھے اس پر ملنے والا ثواب بہت زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سور اخلاس کے ترجمہ پر گوھر کرے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے اندر جو اللہ تعالی کے شفارش کی جا رہی ہے وہ کتنی بلند ہے کتنی زبردست ہے انسان جب تلاوت کرتا ہے کل ہوا اللہ احد تو تو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ صرف ایک ہے اور وہ اکیلا ہے اور وہ اکیلا ہی اس پوری کائنات کو چلانے والا ہے ناظرین یہ فجیلت اور شان ہے سور اخلاس کو پڑھنے کی اس ویڈیو میں ہم نے یہی جانا آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو صدقہ کی نیت سے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کرے اور اپنی رائے نیچے کمنٹ میں ضرور لکھے اور اسی طرح کے اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرے لائک کمنٹ بھی کریں دیگر لائک کمیشان دیگر کمیشان خوش شیئر چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنے کے لیے موسیقی